سیالکوٹ ہلکہ پی پی اٹھتیس کے زمنی انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی مسلم لیگ نون کا ووٹ چوری کیا گیا امیدوار پی پی اٹھتیس کے تارک سبحانی کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہلکہ پی پی اٹھتیس میں فرانزک آڈٹ کروایا جائے تاکہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو سکے جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست منظور کرتے ہوئے چوبیس اگس کو بقائدہ سمات کا اعلان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ کے توسط سے میں اپنے ہلکے کی عوام سے بات کر سکوں پی پی تھرٹی ایٹ میں صرف اپنے ہلکے کی شیروں کو بتانا جاتا ہوں کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے ہم یہ ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور اس فیصلے کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ یہ ہم آنوریبل چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گئے ہیں لیٹ ضرور ہوا ہے لیکن اس کے لیے ہم شواہد اختھے کر رہے تھے کوئی ایسی بات ہم ناکر کریں جو شواہد کے دوٹ ہو تو اب الحمدللہ ہمارے پاس شواہد آگئے ہیں ان کی جھوری پکڑی گئی ہے اور ہم نے سارے شواہد کے ساتھ پٹیشن دائر کر دیا ہے آنے والے دنوں میں اس کی ہیرنگ شروع ہوگی اور ان کو حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ فتح مسلم لیگ نون کی ہوگی فتح پی پی تھرٹی ایٹ کے لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ شکریہ شکریہ